موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اب میں نماز پڑھنے لگا اور پابندی سے مجید بھی جاتا ہوں مجید سے باہر نکلتے وقت ایک شخص ہمیشہ دروازے پہ کھڑا ملتا ہے بڑی آجزی کے ساتھ غریبوں کے لئے پیسے جمع کرتا ہے یہ ہے قریب جو اسے مہنداری کو بڑے اخلاس کے ساتھ عدا کرتا ہے مگر اس روز میرے پاس صرف بیس ڈالر تھے مجھے بہت برا لگا یہ سوچ کے کہ امام صاحب نے آج ہی تو خدموں میں بیان کیا تھا کہ کس طرح ہمیں اللہ پر توقع رکھنا چاہیے کریم کی مایوسی دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے سوچا کہ یہ بیس ڈالر دے دوں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میری اور بھی بہت سے اخراجات ہیں اور ویسے بھی بیس ڈالر سے کیا ہوگا اور جب میں حساب کرنے بیٹھتا ہوں تو لگتا ہے زندگی کے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بس کچھ ہی دیر میں میری پوری آمدنی ختم ہو جانی ہے میں میری بھانجی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اٹینشن فری بچپنا یاد آجاتا ہے اسے بھی میری طرح روز ایک ڈالر ملتا ہے اور اسے اس بات ہی کوئی فکر نہیں کہ اسے یہ پیسے کہاں اور کس چیز کے لیے خرچ کرنے ہیں لیکن پھر بھی اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نوٹ کے بدلے کوئنس کا مطالبہ کرتی ہے پتہ نہیں وہ ان کوئنس کا کیا کرتی ہے کئی بار آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب تک آپ یا آپ کا کوئی قریبی کسی مسئبت میں نہ پھرچ جائے یونس وہ دن مجھے یہ بتانے آیا تھا کہ قریم کا جمعہ کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس کے علاج کیلئے قریبی لوگوں سے پیسے جمع کر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں لیکن یونس نے مجھے سمجھایا اللہ دل کے خلوص کو دیکھتا ہے پیسوں کی تعداد کو نہیں اور پھر وہی بیس ڈالر جو اللہ کیلئے میں نے کریم کو نہیں دیئے تھے اس روز کریم کی مدد کے لئے اللہ کی رحمتے دیئے ہم سب عیش و عشرت والی زندگی کی زہرنا چاہتے ہیں لیکن دراصل یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے اور اللہ رب العزت یہ سب آپ سے ایک ہی پل میں چھین سکتا ہے جس کے بعد شاید آپ مایوس ہو جائیں لیکن آپ کو اس سے آجزی اور انکساری کا ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے اور تب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں دولت مندی کسرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ دولت مندی دل کے غنی ہونے کا نام ہے تب آپ کو چھوٹی چیزیں بھی اہمیت کی ہمیں لگنے لگتی ہیں ہر روز کی طرح آج بھی میری بہن نے فاطمہ کو کال کی اور اسے ہر چیز کے بارے میں بات کرنے کے بعد اور میرا مطلب ہے ہر چیز جو اس روز ہوئی تھی پھر انہوں نے مجھے بات کرنے کا کہا باجی نے مجھے کہا کہ فاطمہ کو کھلونوں کی دکان پہ لے جاؤں اور اسے اس کا کام کرنے دوں میں نے پوچھا اس کے کام سے کیا مطلب تو وہ کہنے لگیں کہ بس مجھے اسے لے کے جانا ہے اور فاطمہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے جس طرح کریم کے ساتھ ہوا وہ حادثہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے سب سے خوشی کے پل بھی اچانک وہ حادثوں سے سب سے غمگین پل میں تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن کئی بار ہمارا رب ہمیں بچا لیتا ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں اور اللہ نے مجھے وہ سبق فاطمہ کے ذریعے سکھایا جیسا کہ اس کے امی نے کہا وہ جانتی ہے وہ اسے کیا کرنا ہے اور آج واضح ہو گئے کہ فاطمہ ان کوئنز میں سے کچھ کوئنز صدقے کے لئے سنبھال کے رکھتی ہے اور وہ جب بھی اپنے لئے کئی کھلونہ خریدتی تو ایک کھلونہ ان گریب بچوں کے لئے بھی لے لیتی جو ان کھلونوں کو خرید نہیں سکتے فاطمہ نے مجھے ایک اہم درست دیا کہ جب اللہ ہمیں نوازتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور پھر سے وہ بڑے دل والی چھوٹی بچی صحیح تھی تو آپ نے دیکھا کہ زیارہ نے بھی وہی غلطی کی جو ہم اقصد کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی سے کیا ہو ایک ڈولر سے کیا ہوگا ایک چھوٹی سی رحمدلی سے کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس روئیے صرف خبردار کیا ہے اور ہمیں نزیحت کی ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں بھلے کسی مسلمان کو مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس پلانا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہماری کون سی نیکی کا قبل پھر لے اور اس کی کئی مثالیں ہم رسول اللہ سے سنتے آئے ہیں جیسے کس طرح اللہ نے ایک زانی عورت کی مقفرت فرما دی کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور کس طرح اللہ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے راستے سے ایک نقصاندے چیز کو ہٹایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر قیامت کا دن بھی آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بودہ ہو اور آپ کو معلومہ کے زمین نیست و نابود ہونے والی ہے اور آپ اس بودے کو لگا سکتے ہو تو آگے بڑھو اور لگا دو کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اسے قبول کر لے یہی تو ہم سب چاہتے ہیں اور قیامت کے دن یہی نیکیاں تو وزن رکھنے والی ہیں اسی لئے عبداللہ بن عمر علیہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ کے بارگاہ میں میری ایک بھی نماز قبول ہو گئی ہو تو میں موت کی تمنہ کرتا اور اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسنے صلوق کریں صدقہ دیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں کہ اللہ رب العالمین ان پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتے اور جب ہم رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے دوسروں پہ رحم نہیں کرتے